تم ہو تم ہو تم ہی ہو آج ہم لاہور کے ایک ایسے رہائشی سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں کہ جو ان سڑکوں کے اوپر تیل کو چمکانے والی پالش فروہ کرتا ہے سر میں جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر ہماری جو بابی ہیں ان کو کسی طرح گانا کہا گی منام نو لیتے ہیں ہاں جی سر ایک لڑکی ہے میرے بچوں کی وہ امی ہے کیا گھر کا جو سسٹم ہے وہ سارا ان پڑیوں پہ چلتا ہے ہاں جی سر ماشاللہ میرے چھے بچے ہیں تم دل کی دھڑکن میں رہتے ہو رہتے ہو کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مندے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں سودا نہیں بکتا دیاری نہیں لگتی گھر جاتے جاتے کونسا گانا گنگڑاتے ہیں جس سے آپ کو تسلی ہو جاتی ہے نصیب میں نہیں تھا جو ہم کو ملا نہیں مجھے پیسہ ملا یار ایسا ملا اللہ نے انسان کو بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے اور بعض اوقات اس کا علم ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے اور اس کو پتا بھی نہیں چلتا اس تمام صورتحال میں ضرورت ہوتی ہے ایک چانس کی جو آپ کی زندگی بدل دیتا ہے آج ہم لاہور کے ایک ایسے رہائشی سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں کہ جو ان سڑکوں کے اوپر سٹیل کو چمکانے والی پالش فروہ کرتا ہے اور اپنی قسمت کے چمکنے کا بھی انتظار کر رہا ہے آواز اس کی ایسی ہے کہ جس کو سن کر گھاک رک جاتے ہیں اور اس کی پروڈیکٹ خریدنا نہ بھی چاہیں تو آواز سن کے وہ اپنی پڑیا بیچ لیتا ہے نئی بات ڈیجیل کے ساتھ میں ہوں منان گلانی تو آئیے جناب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس سنگر سے چلئے میرے ساتھ جب جب پیار پہ پہرا ہوا ہے پیار اور بی ہاں نیٹ ہو جگہ تم ہو تم ہو تم ہی ہو سنم میرے ہمرا ہو جانے جانا دوری نہ جانا کیسے بھائی حسن یہ ہیں جناب وہ ہمارے ستارے کے جن کو ابھی تک جانتا کوئی نہیں ہے مگر یہ گلیوں بزاروں کے اندر پالش بیچتے ہیں بھائیہ آپ کو اتنا ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر کہ میں آپ کو صبح سے وانچ کر رہا ہوں آپ گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں اور آواز سنا سنا کے لوگوں کو گھوم رہے ہیں چلے میرے ساتھ سودا ہو گیا آپ کا جی جی سر یہ لیں تینکیو بری مچ سر بھائی بھائی سر نہیں بھی چاہیے ہوتا وہ بھی لے لیتا ہے پڑیا ان سے آپ اپنی پڑیا بیچے جا رہے ہیں تو مجھے آپ بتائیں کتنا روٹ ہوتا آپ کا صبح سے لے کے شام سر میرا روٹ کم سکر صبح بارہ سے میں ترتا ہوں اور شام کے چھ بچ جاتے مجھے کام کرتے کرتے پھر 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 ختم ہوئے تو اس طرف سے اور یہ جو آپ یہ جو ڈیمو دیتے ہیں ان کو تھوڑے اٹسٹ کرواتے ہیں یہ فری ہوتا ہے ہاں جی یہ فری ہے پھر جی خود جا کے دولیتے آپ تو حضرت بھائی آپ کمار سانوں تو یہاں ملنے والے کوئی نہیں ہیں تو راہت علی خان کا نہیں کوئی سونگ آتا ہاں راہت علی صاحب کہا تھا جنہوں نے جا کے انڈیا والوں کو بھی پرشان کر دیا ہے ٹھیک ہوگا سر شاید مجھے بھی ساتھ لے جائیں اس لیے ہوتا ہے چلیں پھر سنائے نا ذرا ہاں سریلی اکھیوں والے سنا ہے تیرے اکھیوں سے بہتی ہے نیندیں اور نیندوں میں سپنے کبھی تو کنارے پہ حسن علی نے یہاں پر جوگر شوگر قصے بھی ہیں سعادیز نے اینک لگائی بھی ہے حرکتیں ساری ان کی مشہور و معروف اسٹیبلش سنگر والی ہیں اور بیچتے ہیں جناب یہ سٹیل پالش اور ساتھ ہی ساتھ چوہ مار گولیاں وہ یہ کی جوڑے چوہ مار گولیاں تھا پالش نال ہے سر پالشیں لے رہا ہے زنگ زنگلانہ چوہ مار لوکی کہنے دوائی ہے اچھا جانے کہ توسری کہنے ہو کہ چوہ مار گولیاں چلی جائیں یا پالش چلی جائیں وہ بھی نہ جائے تھے تاڑا گانا ضرور ہونا دکھرنا چلا جائیں کمار جانوں کا گانا سنائے نا بھی رہا میں کوئی ہی 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 آہ 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 ہم تم دل کی دھڑکن میں رہتے ہو رہتے ہو تم دل کی دھڑکن میں رہتے ہو رہتے ہو میرین سانسوں سے کہتے ہو سپنوں میں کھو جاؤ تم دل کی دھڑکن میں رہتے ہو رہتے ہو وا 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 آپ نے یہ پڑیاں ہافت میں پکڑ لیئے ہی اچھے اواز ہے آپ نے ادھر کیوں نہیں کوشش کی کہ گانا سیکھا جائے اور اس کو پروفیشنل ہی گایا جائے سر اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کبھی چانس ہو چلے جائیں گے ہم اچھا ہاں جی سر تو کیا گھر کا جو سسٹم ہے وہ سارا پڑیوں پہ چلتا ہے ہاں جی سر ماشاء اللہ میرے چھے بچے ہیں چھے بچے ہاں جی سر تو بھائی جتنا میرے آپ نے بچے پیدا کرنے میں لگائی ہے جی سر جسے دیکھ میرا دل دڑکا میری جان اکڑتی ہے جسے دیکھ میرا دل دڑکا میری جان اکڑتی ہے کوئی جھنت کی وہور نہیں میرے کولج کی واہ ایک لڑکی ہے میرے بچوں کی وہ امی ہے واہ 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 اچھا جناب اگر پیار بھی ہوتے ہیں موسم سہانہ ہو گیا جیسے آج کال بڑی شادیوں کا سیزن ہے ہنیا مونیا چارنیا لوگوں کی تو پھر کون سا گانا ہے جب بھائی کو گا کے سناتے ہیں آپ ہاں جی میرا دل بھی کتنا پاگل ہے یہ پیار تو تم سے کرتا ہے میرا دل بھی کتنا پاگل ہے یہ پیار تو تم سے کرتا ہے واہ 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 اچھا کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مندے جو ہیں وہ آجاتے ہیں سودہ نہیں بکتا دیاری نہیں لگتی تو پھر تو آپ خود بھی دکھی ہو جاتے ہوں گے تو گھر جاتے جاتے کون سا گانا گنگراتے ہیں جس سے آپ کو تسلی ہو جاتی ہے چلو خیار ہے یار پیسے نہیں آئے کوئی گھر نہیں نصیب میں نہیں تھا جو یہ ناظرین بہت اچھی خوبصورت بات ہے کہ کوئی بھی موقع ہو مناسبت ہو اس حوالے سے ان کے پاس ایک گانا ہوتا ہے یہ اپنا سارا گلاز ہے سارا ڈپریشن ساری سٹریس اس گانے کو گا کے نکال دیتے ہیں خواہش کیا آپ کی کہ کیا ہونا چاہیے آپ میند تو کر رہے ہیں آپ رات دن میند کر رہے ہیں پچھوں کی روزی روٹی کمانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا خواہش کیا ہے میری خواہش ہے کہ ابھی مجھے چانس ملے کہ ہی گانے کا تو خود ہی اللہ پاک میری باں پکڑ لے گا آپ بڑے آرٹسٹ آدمی ہیں اس کا بھی کوئی خاص تیاری کی ہوئی ہے آپ نے آواز لگانے کی کیسے آواز لگاتے ہیں وہ بھی گانا نال بنا ہے وہ بنایا ہے سنننے ہیں جو گانا ہے ہاں لائی جا جنگالے تھے کری جا کمالے تھے گڑیاں بنائی جا زیرو میٹر گڑیاں چوچے رے وہائی جا یہ بانز ہے آئینہ سچ بولتا ہے اور جب آپ ایک سٹیل کو چمکاتے ہیں تو اس میں سبھی آپ کا چہرہ نظر آتا ہے تو لوگوں کو ان کے اصلی روپ جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں جناب ایسا بہت سا ٹیلنٹ جو ہے وہ پاکستان اور لاہور کی سڑکوں کے اوپر ایسے ہی سٹریٹ ٹیلنٹ جو ہے وہ پھر رہا ہوتا ہے بس دیکھنے والی آنکھ ہوتی ہے جیسے کہ آج ہم نے ان کو سنا اور دل چاہا کہ کیوں نہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے اور ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے ان کے اندر ٹیلنٹ مجود ہے بس اس کو ان کی پالش کی طرح پالش کرنے کی ضرورت ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو چانس دے اور آپ کی آواز نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کونے کونے میں سنی جائے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان منان گلانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ آہر میں ایک گانا سنا دیں جنا مجھے پیسہ ملا یار ایسا ملا میں کھری دوں گا بنگلا گاڑی مجھے پیسہ ملا یار ایسا ملا میں کھری دوں گا بنگلا گاڑی نوکر ہوں گے چاکر ہوں گے بینکوں میں اپنے لوکر ہوں گے پہنوں گا لندر کی ساری مجھے پیسہ ملا یار ایسا ملا اب کھری دوں گا بنگلا گاڑی اللہ حافظ